بیہار کے مکہ منتر نتیش کمار کے قافلے پر پتھراو کیا گیا اور یہ پتھراو کی وہ تصویریں ہیں جس میں دکھا جنتہ کا غصہ لیکن یہ غصہ کیوں تھا اور آخرکار کیا ہے سی ایم نتیش کے قافلے پر پتھراو کی انسائیڈ سٹوری بیہار کے مکہ منتر نتیش کمار کے قافلے پر حملے کے آروپ میں تیرہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ایس ایس پی نے یہ بیان دیا کہ کافلے پر پتھراو کرنے والے کئی لوگوں کی پہچان ہو گئی جس میں تیرہ لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا باقی آروپیوں کی تلاش چل رہی ہے اس بیچ حملے کے دوران ایسا کیا ہوا تھا چلیے آپ کو پوری خبر سمجھاتے ہیں دراصل سی ایم نتیش کمار کے قافلے پر حملے کے پیچھے ایک لڑکے کی ہتیا کا معاملہ ہے اور اس لڑکے کا نام ہے سنی سنی کمار سات اگست سے لاپتہ ہے سنی کمار کی جب تلاش ہوئی تو وہ نہیں ملا اکیس اگست کو سنی کمار کی لاش ملی وہ بھی بیور تھانا شیطر میں لوگ شب کو لے کر سڑک پر اتر آئے سنی کمار کے پرجنوں کا آروپ تھا کہ سنی گھر سے گائب سات اگست کو تھا شقایت کے بعد بھی پولیس نے کوئی کاربائی نہیں کی اگر پولیس ایکٹیو ہوتی تو شاید سنی زندہ ہوتا پولیس کی لاپرواہی کو لے کر لوگ سڑک پر اتر آئے اور آروپیوں کو سزا دلانے کی مانگ کرنے لگے سنی کے شب کو سڑک پر رکھ کر لوگوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا جس کے بیچ سی ایم نتیش کا قافلہ وہاں پہنچا ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ وقت کی ہتیا کی گئی ہے اس لیے وہ شب کو سڑک پر لے کر ویرود کر رہے تھے جب سی ایم نتیش کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تب ہی غصائے گرامڑوں نے سی ایم کے قافلے پر پتھراف کر دیا جس میں کئی واہنوں کے شیشے ٹوٹ گئے اسی دوران نتیش کمار کے کارکیڈ میں چلنے والے واہنوں پر بھی پتھراف کیا گیا قسمت کی بات رہی کہ مکہ منتری کے کارکیڈ میں چلنے والی گاڑیوں پر حملہ ہوا اس وقت نتیش کمار اس قافلے میں نہیں تھے گورے چک کے سوہاگی گاؤں میں ہوئے اس حملے میں سی ایم کے قافلے کے تین سے چار بہانوں کے شیشے ٹوٹ گئے اس گھٹا میں کارک کے شیشے چکنا چور ہو گئے کچھ لوگوں کے بھی غیل ہونے کی خبر ہے اب اس پورے گھٹنا کے بعد قانون ویوسطہ کو لے کر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں نبتی online کے رپورٹ موسیقی